سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن ساتھ دہشتگرد حلاق فائرنگ کے تبادلے میں دو فوجی جوان شہید کاروائی خوفیہ اطلاعات پر کی گئی سندھ میں لوگ ڈاؤن میں توسیح ہوگی یا نہیں وزیرعالہ نے سینئر کابینا راکین کو مشاورت کے لیے بلا لیا مراد علی شاہ وفاق کے روئیے سے مایوس تینوں صوبوں کے وزرائعالہ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کراچی نے حکومت کے کماند ایک بار پھر نظر انتاز جامعہ مسجد اور انگی ٹاؤن میں مشتل حجوم کا خاتون ایس ایچو پر تشدد واقعی کا مقدمہ تھا جن ستادہ دہشتگردے کے دفاع شامل لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی حفاظت اقدامات سے روگردانی پولس اور رینجرز کی امتیاز سپرسٹور تارک روڈ پر کار روائی مینجر گرفتار مقدمہ درش کر لیا گیا پنچھ آپ حکومت لوگ ڈاؤن میں تورسی کی خواہشمند وفاق کو سپارش کر دی اعلان حضرت منصور کی بات کی اچھائے گا کوئٹا میں بس نام کا لوگ ڈاؤن کھلی دکانیں آزاتی سے گھومتے پھرتے شہری حکومتی احکامات کا مزاق اڑاتے رہے احساس امداد پروگرام لڑکانہ میں امداد کی تقسیمیں فراڈ ایجنٹ مافیا ایک ہزار روپاہ بٹور نے لکا ملتان میں رقم کی ترزیر میں بدنظمی بھگ درمتنے سے ایک خاتون جا بہاگ بھی سکنی ہو گئے فیصل آباد میں احساس پروگرام کے کارڈینیٹر کی جیب کٹ گئی ملزم پانچ لاکھ روپے لے کر فرار مزدہقین خالی ہاتھ واپس ٹائگر فورس کے نام پر نوصر باسترکرم لچکوٹ میں شہریوں کو راشن ملنے کا جانسہ دے کر شناخلی کارڈ لینے والے دو افراد گرفتار کراچی پولیس اہلکار کا ریسکیو آپریشن دور میں پھنس کر زمین پر کرنے والی چیل کی جان بچالی شہریوں نے اقدام کو سراخت سنتیں جل کھولنے کے نوین برکرز کے تحفظ کے لئے ایک دمات کیا جا رہے ہیں سنتی ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی سٹیٹ بینٹ نے ریایت یا قرص کی متعارف کرا دی کاروباری اداروں کو دستیاب دکی جب میری رپورٹ پوزیٹیو تھی تو مجھے نیگٹیو شو کیوں کیا گیا اگر نیگٹیو شو کیا تو پھر مجھے گھر بیج کے واپس کیوں لائے گیا سات مارس سے دس اپریل تک کرنڈینہ کا سفر نہ ختم ہوا تزلیل اور سماجی فاصلوں کا ذمہ دار کون گوچرہ کے رہائشی کی حکومت اقتماد پر تبارا کرونا سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے اسپتالوں میں کیا سغولیات ہیں چیف جسٹس نے تفصیلات طلب کر لی پہلا از خود نوٹس اٹارنی جنرل سیکیٹری صحت دیگر کو نوٹس جاری سماج تیرہ اپریل کو ہوگی کرونا وائرس کا دھباؤ پڑھنے کا دبی عملے کی حفاظت اولین ترجیح وزیراعظم کا دارہ بشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں سہوریات کا جائے سریعہ تبی محاذ سے اچھی خبر سن میں مزید افراد سے ہتھیاف کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد سات سو ستائی سوڑے بیروت کے حالات بہت بہتر یہاں امریکہ سے زیادہ محفوظ ہیں امریکی شہری نے لبنان سے وطن واپس جانے سے انکا کر دیا کیا خواتین حکمران کرونا سے بہتر انداز میں نمٹ رہی ہیں جرمنی، فنلینڈ، بیلجیم اور آئس لینڈ میں وائرس کے نقصانات کام لوگ ڈاؤن پابندیوں کے خلاف ورزی کی تو نام میڈیا پر آئے گا دبائی پولیس نے شہری حکم فیصلہ سنا دیا زندگی کے واسطے یہی فاصلے یہی رابطے احتیاط کریں محفوظ رہیں اپنے آدھا ہی پیغامات سچ ٹی وی کو بھیجے انجاب میں آٹا مافیا کو بچایا جا رہا ہے تحقیقاتی ریپورٹ میں بے بنیاد الزمات آئیت کیے گئے انکوائری کے لیے جوڈیشویل کمیشن تشقیل دیا جائے سابق سیکرٹری خوراک نسیم صادق کا چیف سیکرٹری کو خاند کچھ چھپایا نہ چھپانے کی ضرورت اپنی ملز کے آڈٹ پر کوئی اعتراض نہیں جہانگیر ترین کا ٹویٹ کہا مقصود ملز کی چھاندین کا فیصلہ کرنے والوں کو جواب دینا ہوگا اور ایک روزہ ٹرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکا قومی کپتان ازر علی کہتے ہیں تمام تر توجہ ٹیسٹ ٹرکٹ پر مرکوز ہے موسیقی